بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت سی کتابیں ہیں اس کے اوپر بہت اس پر نیٹ پر لکھا ہوا ہے ویڈیوز آ رہی ہیں ٹرینرز اس کے اوپر بول رہے ہیں تو اس کے بارے میں میری کیا اپینن ہے دیکھیں کوئی چیز بھی نہ آدھا جب پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم آدھی بات کو سنتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر آتھر کی یا رائٹرز کی یا ٹرینرز کی اپنی بائسز بہت آ جاتی ہیں اور بعض زفعہ جو اصل لکھنے والا ہوتا ہے وہ وہ نہیں بھی کہہ رہا ہوتا لیکن جو پڑھانے والا اور ہوتا ہے وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے یا جو اس کو اپنی علیہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اصل سورس کو بھول جاتے ہیں اور ہم کسی کی پرسپشنز کی یا کسی کی ویڈیو کو سن کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اصل فنومینا کیا تھا جبکہ اصل فنومینا جس نے دیا تھا وہ تو پتہ نہیں چالیس پچاس سال پہلے شہر کچھ اور تھا اور وہ سنتے سناتے کچھ اور ہو گیا اور وہ اس کے اندر بائیسی لوگوں کی آتی رہی اور اپنے ایکسپیرینسیز آتے ہیں اسی لئے میرا سوال کا جواب پر ہوتا ہے لمبا ہو جاتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کنفیون میں رہیں تو یہ آج کل ہر جگہ ہے انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے آرٹیکلز بھرے ہوتے ہیں لیکچرز ہیں ویڈیو پروگرامز چل رہے ہیں اور جناب لوگ اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے کس طرح سے سکسس سے اس کو ریلیڈ کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ جی ہاو ٹو لک سمارٹر جبکہ آپ نہیں ہیں ہاو ٹو لک امپورٹنٹ ویڈیوار نوٹ امپورٹنٹ یہی ہے نا فیک اٹ یعنی کہ آپ پہلے جھوٹ کرتے رہیں یا آرٹیفیشل طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب شو کریں جب تک کہ آپ اصل میں کامیاب نہ ہو جائیں تو اس پہ اوپر آپ کو بہت سے کچھ مل جائے گا کہ ہاو ٹو ساؤنڈ لائک یو نو یعنی کہ اگر آپ کو چیز نہیں بھی آتی تو آپ ایسے ایکٹ کریں جیسے آپ کو سب کچھ پتا ہے یہ بھی ایک تاکہ آپ کی کریڈیبلیٹی میٹنگ میں خراب نہ ہو اور سپیشلی خواتین کے حوالے سے میں نے دو چار کلپس دیکھے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین ایسے محول میں جہاں پہ مل ڈامینیشن ہوتی ہے خواتین کیسے پاور پاؤنس کر سکتے ہیں کیسے جس سے ان کی آثورٹی لگے اور وہ کمزور نظر نہ آئے تو اس پہ بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم اصل وجہ بول گئے ہیں اس لیے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ فنومنہ غلط ہے یا اس کو ابینڈن کر دیں لیکن دیکھیں جو چیز جس جگہ کے لیے ہوتی ہے وہ اسی جگہ پہ فٹ ہوتی ہے اور میری اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ اسی وجہ سے میری یعنی کہ اتنی لائف کے 35, 36, 37, 36 سال کا اسی چیز میں گزر جاتا ہے کہ میں لوگوں کو صفائیاں یا کلیریفیکیشن دیتا رہا تھا آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا آپ نے ایسا سنا ہوگا آپ کہنے ہیں اتنا ٹھیک ہے پارشیل ٹھیک ہے آدھا ٹھیک ہے لیکن اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی میرے تقریباً تمام سوالوں کے جواب میں کہ میں آپ کو ایک بیلنس آٹلک دینا چاہتا ہوں میں سچ کی بات کرنا چاہتا ہوں سچ ہمیشہ بیلنس ہوتا ہے اور ایک ہی طرف ہم نے ہمیں نہیں چلنا چاہیے آپ کو سوچیں کہ آلدھو اس کے بینفٹس آپ کو سٹڈیز میں مل بھی جاتے ہیں لوگ آپ کو اس کو ٹیسٹیمنی بھی دے دیں گے جی ہاں میں نے اس کو کیا میرے لیے بڑا فائدہ ہوا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز جو غلط ہے ایک چیز جو جھوٹ ہے اس کے آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ ملیں یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ کا قوانین قدرت کے اوپر اعتبار ہے یا اعتماد ہے آپ کو تو اس کی پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے نظام میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جس کے صرف نقصانات ہی ہو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا لیکن وہ فائدہ صرف اسی چیز کا ہے یہ ایسی بات ہی ہے کہ ایک دوائی ہے آپ مجھ سے پوچھیں وہ گولی فائدہ مند ہے میں کوئی ہاں وہ دوائی فائدہ مند ہے یا وہ جڑی بوٹی فائدہ مند ہے لیکن میں نے تو اس کو فائدہ مند کسی اور چیز کے لیے کہا تھا اور آپ اس میں سے کسی اور چیز کا لاج کرنا شروع کر دیں تو that would be too much کہ آپ صبح دوپیر شام because میں نے آپ کچھ سکھیں شہد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے شہد کے بارے میں آپ کو کتنی حادیث مل جائیں گی لیکن آپ صبح دوپیر شام آپ شہد کو پانی کی طرح پینا شروع کر دیں کہ جی شہد اچھا ہے تو وہ جو اچھی چیز ہے وہ بھی بری ہو جائے گی تو ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے تو اس میں یہ اس کی usefulness ہے لیکن اس کی usefulness کیا ہے اگر آپ کے لائف میں کوئی irrational doubts ہیں آپ کو کوئی fears ہیں جو conditioned fears ہیں یہ ہم اپنی NLP میں بھی ہم پڑھاتے تھے میں نے اس کو holistic health میں بھی کچھ جگہوں پہ use کیا ہے یا کرتا ہوں کوئی specific قسم کی cases آ جائیں تو مثلاً ایک شخص ایسا میرے پاس آیا جس کو chronic اس کا تھا diarrhea سالہ سال سے کھانا کھاتے ساری اس کو washroom میں جانا پڑتا تھا 25-30 سال ہو چکے تھے دوائیاں لاج کرا کرا کے فرق نہیں پڑتا تھا تو پتا یہ چلا کہ اس شخص کے case میں یہ پتا چلا کہ اس کی جو اصل وجوہات تھیں وہ کیونکہ اتنا chronic تھا کہ وہ اصل بیماری اس کی کہیں عرصہ پہلے دوائیوں سے ٹھیک ہو چکی تھی لیکن وہ دوائیوں سے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کیونکہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر تو ہوتے ہیں اب وہ وجہ خوی نتر نہیں آتی تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا تب جب وہ میرے پاس case آیا chronic چیز کا تو مجھے اس وقت یہ چلا کہ اب اصل بیماری تو شاید ٹھیک ہو چکی ہے لیکن اس کے لا شعور اتنا ٹرین ہو چکا ہے کہ وہ جو ہی کھانا آتا اس کو لگتا ہے یہ واش روم جاتا ہے اور وہ یہ بھاگتا ہے اس کے پیٹ میں درد شروع جاتی ہے تو میں نے اس کو یہ کہا اب تمہارے پیٹ میں درد بھی ہو نہیں ہے نا تمہیں واش روم نہیں جانا تمہیں یہ شو کھانے کے بعد اور تمہیں یہ شو کرنا ہے اور اپنے آپ کو پیپ ٹاک دینی ہے آئم پرفیکٹلی اوکے آئم پرفیکٹلی اوکے آئم پرفیکٹلی اوکے تو یہ میں نے اگزیمپل دیا ہے کہ جو کنڈیشنڈ فیر ہوتے ہیں یا ڈاؤٹ پڑ جاتے ہیں اس کے لیے تو یہ ورکیبل ہے ایسی کئی اور چیزیں ہوں گی اپنی ذات کے حوالے سے اگر آپ کو لو سیلف اسٹیم ہے پنڈیشنڈ کسی نے آپ کو کر دی ہے آپ کو کانفیڈنس چیٹرڈ ہو چکا ہے تو یہ آپ کی اپنی ذات تک ہے آپ نے دنیا کو جھوٹ نہیں سنانا آپ نے وہ بننے کی کوشش نہیں کرنی ادر وائز اس کے بہت سے نقصانات ہیں بہت لمبا جواب ہو جائے گا پھر کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن ہم اکثر کاز اس چیز کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ جی اب یہ چیز جونسی ہے یہ ہماری ساری کی سارے مسئلوں کا علاج ہے ایسا نہیں ہوتا تو ہافٹ روت جونسا ہوتا ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے میرے پاس ایک خاتون آئیں جو ان کو یہ جو کہ ایک میل ڈامینیٹیڈ ادارے میں کام کرتی تھی اور ان کو کافی سائیکلوجیکل ایشیو ہوئے ہوئے تھے اور پتہ یہ چلا کہ وہ کافی عرصے سے کسی نے ان کو ویڈیوز دیکھی انہوں نے کسی یا کسی نے ان کو بتایا تو کہ وہ اس محول میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرنے کے لیے اور امپاورڈ فیل کرنے کے لیے شی سٹارٹڈ ایکٹنگ دا ویشی واس نوٹ بڑی وہ جنٹل سی کہتی ہیں میں خاتون ہوا کرتی تھی لیکن اپنی سروائیول کے لیے اپنے آپ کو کسی غلط ویڈیو چاہے ویڈیو غلط نہ بھی ہو لیکن انہوں نے شاید غلط جگہ پہ اپلائی کر دی ہو آپ مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو کونسی انہوں نے دیکھی یا کس میں نے پوچھا بھی نہیں کسی نے ان کو مشرع دیا تھا شاید تو انہوں نے ایکٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ جناب ایسے ایکٹ کرتی نہیں جیسے شیفت امین امپاورڈ ایسے ایسے ان کو لگے کہ ان کی آواز انہوں نے آواز انچی کرنی شروع کر دی انہوں نے ایکٹ کرنا شروع کر دیا کہ آدمی کیسے بات کرتے ہیں ہاتھ کیسے کرتے ہیں کھڑے کیسے ہوتے ہیں انہوں نے ایسے 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 سب کچھ ہو گیا اور وہ اس کے بعد ان کو ریجیکشنز ملنی شروع ہو گئی ان کا تماشا بننا شروع ہو گیا آفیسز کے اندر لوگوں نے ان کو مزاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی یہ ٹوم گوائے ہیں یا یہ خاتون کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ تو آدمی بن گئی ہیں تو جب ان کو ریجیکشنز ملنی شروع ہوئی تو ان کو نروس بریکڈاؤن ہوا اور اس کے بعد وہ میرے پاس آئیں تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں خاتون ہوں ان کی جو سٹرنٹھ تھی انہوں نے تو اپنی سروائیول کے لیے یا سیکیور فیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا ایکٹ کیا لیکن ان کو اس سے اور یعنی کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو ریجیکشن نہ ملے لیکن ان کو زیادہ ریجیکشن مل گئی اور وہ اس وجہ سے ان کو نروس بریکڈاؤن ہوا تو سوچل ایکسیپٹنس بڑھانے کے لیے وہ یہ ایکٹ کرتی رہی اور اس کا نقصاد ان کو کافی ہوا تو اس طرح کی کافی کیسز آ جاتے ہیں تو ہم بہت سوال یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم جب فیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی پرسنیلٹی کو فیک کرتے ہیں مثلا آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں اگر آپ کو فرض کریں ایک چیز نہیں آتی اور آپ always you are acting that you know it all تو آپ کے learning کے رستے بند ہو جائیں گے آپ سے کوئی بات نہیں آپ کسی سے پوچھ بھی نہیں پائیں گے because you have been acting as you know it all تو it will not be you will not feel safe to ask a question تو اسی طریقے سے کہ آپ پرسنیلٹی میں وہ کپڑے پہننا شروع کر دیں اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ایکٹ کرنا شروع کر دیں اب تو آپ کو پتا یہ پوری کی پوری چائنہ کی جو دو نمبر کی انڈسٹری ہے ہر برینڈ کا سیکنڈ کوپی اور تھرڈ کوپی اور فرسٹ کوپی اور فورت کوپی اور یہ جب چل رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکٹھولکس کی گھڑی نہیں پہن سکتا اور اس کے پاس کافی پیسے ہیں تو وہ فرسٹ کوپی پہن رہا ہے اور جو فرسٹ کوپی نہیں خرید سکتا وہ سیکنڈ کوپی لے رہا ہے جو سیکنڈ کوپی نہیں لے سکتا وہ تھرڈ کوپی لے رہا ہے جو تھرڈ نہیں لے سکتا پوری کا پورا بہنچ رہا ہی اس وقت اسی پہ چل رہا ہے جس کو آپ فیکٹ کہتے ہیں اور یہ ساری کہ ساری انڈسٹری اس چیز پہ ہے کہ ہم اتنے برائنٹ کانشیس ہوگی ہیں تو پرسنیلٹی کے بارے میں کوئی چیز ہو یا کہ آپ نے اس طریقے سے لانگ ٹم آپ نے کرنا ہو تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں اپنے آپ کو بھول بیٹھیں اور اس سے انرجی ڈوین ہوتی ہے مثلا آپ کو سوچیں نا آپ ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ نے دو منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کو پندرہ دن کے بعد تھوڑا سا ایکٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ ایکٹ کرتے ہیں مثلا you are extremely introvert shy person اور آپ کو پندرہ دن کے بعد میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ you have to act like you are full of energy you are full of ideas and you are full of extroversion وہاں پہ تو آپ جنہیں survive کر جائیں گے لیکن جہاں پہ صبح شام آپ ایک چیز فیک کر رہے ہیں personality کو تو آپ کی personality کے اندر break down nervous break down ہو سکتے ہیں because اتنی دیر تک اتنے long میں یا تو identity crisis آ جائے گا اور یا آپ کا کوئی nervous break down ہو جائے گا یہ سوچ کے کہ یار جب آپ کو پدا چلے گا کہ آپ کو سوچیں نا اتنی دیرے آپ ایک چیز نقل کرتے رہے ہیں یا ایکٹ کرتے رہے ہیں تو آپ تو ساری زندگی صبح سے شام تک چوہویس گھنٹے ایکٹنگ کے موڈ میں چل رہے ہیں تو اتنی دور تک آپ کیسے چل سکتے ہیں تو انرجی ڈرین ہونی شروع ہو جائے گی so it takes too much effort بہت محنت کا کام ہے وہ بننے کی کوشش کرنا جو آپ نہیں ہیں اور اس کو اپنے چہرے پہ دکھانا اور اپنے آپ کو جنہوں بڑا ہی bubbly اور بڑا ہی enthusiastic بتانا جبکہ آپ نہیں ہیں ایک آپ کو نوکری فرض کرنے وقتی طور پر مل بھی جائے گی صبح آپ نوکری کے throughout 8 گھنٹے روزانہ تو وہ fake out نہیں کر سکتے fake it تو نہیں کر سکتے ہوگا گیا تو آپ اپنے آپ کو ہی burn out کرنا شروع کر دیں گے stressed out ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ معاشرے میں سب سے بڑا یہی ہو یہ میڈیا نے سب سے پہلے یہی کیا ہے آپ کے role models بنا دی ہیں ہر چیز میں role modeling ہو چکی ہے آپ کے دماغوں میں وہ چیزیں ingrain کر دی گئی ہے کامیابی کا ایک style بنا دیا گیا اب آدھا معاشرہ یا باقی 3 4 معاشرہ جانسا ہے وہ fake it کر کے ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں ہیں اور اس صورت کے اندر لوگ اپنی identity لوگس کرتے چلے جا رہے ہیں تو I think this is what it is all about it is good یہ چھوٹا تھا fenomena اچھا ہو سکتا ہے when you are trying to recover yourself when you are trying to psychologically heal yourself when you are trying اب فرس کریں آپ کو rejection ہوئی ہے کسی relationship میں تو یہ چیز آپ کے لئے کام کر سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو pep talk دیں اپنے آپ کو بتائیں کہ no you are no bad you are good you are good you are good تو وہاں پہ تو آپ fake it کر سکتے ہیں کہ آپ you don't act like that you have you have been shattered or you have been disappointed or depressed آپ ادھر کو ایکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو heal کرنے کے لئے لیکن دنیا کے سامنے اپنے آپ کو paint کرنا long term phenomena میں مشورہ یہی ہے اور میرا خیال ہے originally جب یہ theories آئیں تھی اس وقت بھی اس کا مقصد یہی تھا جو ہم پیچھے سے بھول جاتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے اور کس چیز کے لئے شروع ہوئی تھے تو I hope کہ آپ کو اس کا جواب detail میں مل گیا ہوگا تو اس کو balance کر کے دیکھئے کہاں پہ اپنی ذات کے حوالے سے اگر آپ کو تھوڑا سا benefit اپنی internally benefit ملتا ہے تو آپ ضرور لیجئے لیکن دنیا کے سامنے long term بھی اتنا اپنے آپ کو fake it کرتے کرتے کہ اپنے آپ کو real self کو نہ بھرا دیجئے گا اور اس کی ویسے آپ کو باقی psychological and mental problems جوا جائیں جدا کرنا